اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیوکرین میں پڑھ رہے ہیں کارناٹک سے بھی کافی تعداد میں کولیس طلباؤں طلبات کی تعداد ہے بیلگام شہر کے بھی تین طلبی علم یکرین میں فسے جسے لے کروالی دین فکر میں مبتلا ہے ویپکش کی جانب سے موڈی حکومت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور بجائیں ان کی مدد کرنے کے ہوای جہاز کا کرایا دنگنا کرنے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے یکرین میں فسے بھارت کے طلباؤں کی فکر کرنے کے یوں پی چناؤں میں مصروف یوگی موڈی امیچھا پر تنسکس آ جا رہا ہے جس پر موڈی حکومت پر جم کر سوالوں کی بہوچھار کی جائے ویسے دیکھا جائے تو موڈی سرکار فارن پولیسی میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے کیونکہ کسی بھی پڑوسی کے ساتھ اچھے رشتے بنانے میں موڈی سرکار کو نہ صرف ناکام ہی ہاتھ آئی ہے دشمنوں کی اور بھی تعمیل ہوتے دیکھا جا رہا ہے یہاں تک نیپال اور سرلکہ بھی اب آنکھیں دکھاتے ہیں نظر آ رہی ہے بھارت میں کوئی فارن انویسمنٹ اس لیے نہیں آ پا رہا کیونکہ یہاں ہندو مسلم سیاست فساد نفرت کے کچھ اور دیکھا ہی نہیں جاتا ظاہر ہے تشدد کی فضاء میں کوئی یہاں پر پیسہ لگائے بھی تو کیوں لہذا ہر حال میں حکومت گائے گوبر بیف ہجاب جیسے غیر ضرور مسئلوں پر عوام کو بڑھکا کر افتدار کی کرسے حاصل کرنا ایک ہی مقصد ان کے سامنے دیکھا جا رہا ہے اب جب یوکرین روس کی لڑائی جا رہی ہے اور یوں بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا ہے جنگ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل تو نہیں ہوگی ہے ایسا ڈر کئیوں کو ہو رہا ہے وہی دوسری اور نہ تو بھارت ناٹو کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ پایا اور نہ ہی روس کی طرف جا پائے گا ایسی حالت دیکھی جاری کیونکہ جو بیڈن کے خلاف اب کی بار ٹرم سرکار جیسے حرکتوں کو وزیراعظم موڈی نے خود انجان دیا ہے ظاہر بھارت کی میڈیا بھلے ہی موڈی کو دنیا کا سب سے طاقتور نیتایا لیڈر بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی وہ لیکن سچائیہ ہی ہے کہ عالمی سطح پر موڈی کے ساتھ صحیح نہیں ہے اب یوکرین معاملے میں بھی کچھ بیان دینے سے بھی گریز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پتین نے سیدھے دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی دخل اندازی کرے گا تو انجام بھی بھگتنے کے لیے تیار رہے اور جو غلطی موڈی نے ٹرم کی نزدکیوں کے ذریعے کی ہے اس کی قیمت بھی چکانی پڑ سکتی ہے بھارت کو شاید اس پر کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے یوکرین پر جب روس زیادتی کر رہا تھا تو ناٹو محض دور سے ہی دمکی دیتے نظر آ رہا ہے اب اس طرح کا معاملہ بھی کچھ کم نہیں ہے روس کے ساتھ چین ہے اور امریکہ سے دشمنی لینے کے لیے تیار ہے اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو اس کا اثر پوری دنیا پر ہو سکتا ہے اس بات کو بھی نہیں بھولایا جا سکتا افغانستان پر جنگ مسلط کرنا بھی رشیا کو مہنگا پڑا تھا اور دس سال کے بعد افغانستان سے روس کو نہ صرف بھاگنا پڑا بلکہ رشیا کے ٹکڑے بھی ہوئے تھے جس میں سے یوکرین بھی ایک ہے اب یک نظر اس پر کے آخر یوکرین کو کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے یوکرین واحد ملک ہے جو یوروپ سے سٹا ہوا ہے یوکرین کا زیادہ تر حصے کی سردی یوروپ سے جڑی ہوئے اور یوکرین میں گیس کے زخیرے پڑے پیمانے پر پائیں جاتے اور رشیا کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس پر یوروپیونینین قبضہ نہ کر بیٹھے اس طرف یوکرین ناٹو کا رخن بننا چاہتا ہے تاکہ روس سے چھٹکارہ پا سکے کیونکہ روس آہستہ آہستہ کریمیا اور ڈانباس پر قبضہ دو ہزار چودہ میں ہی کر چکا ہے اب ہر حال میں روس اکرین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جنگ میں بھارت کی موڈی سرکار کا کیا گردار رہ گا اس بات کو بھی ہم بھول نہیں سکتے کہ جن ملکوں نے تالیبان حکومت کو ریکنائز کیا تھا نہیں کہ قبول کیا تھا اس میں سے روس بھی ایک تھا خیر آج جو سوال ہے کہ آخر بھارت کے بیس ہزار بچوں کو واپس لانے میں موڈی حکومت دیر کیوں کر رہی ہے اور اسی سوال کو لے کر ویپکش موڈی کو گھرنے کی کوشش کر رہا ہے کیرلا کے دو ہزار ہریانہ کے دو ہزار اور دگر ریاستوں سے کل ملا کر بیس ہزار پڑھنے والے بچے یکرین میں فسے میں بجائے ان کو واپس بلانے کے وزیراعظم موڈی یوپی چناؤں میں مصروف نظر آ رہا ہے رندیب سرجے والا بلانے تو یہاں تک کہا کہ مجھکل وقت میں مو چھپانا اور مان دھارن کرنا ان کے خاموش رہنا یہیں موڈی حکومت کا رویہ رہا ہے یہ عادت ان کی ہے لہٰذا گو کاک کا موک چوگلا اور رائے باگ کی پریاد نٹ گندی اور نپانی کا ردگاہ کا سورج بھاگو جی یہاں یکرین میں فسے ویار ان کی فکر سے والی دیند پریشان ہے حکومت تو وعدہ کر رہی ہے پر ہوائی جاہز فلال بند ہے جلد ہوائی جاہز شروع ہونے سے بلائے جائے گا ایسا فارین منسٹری نے کہا ہے کل ملا کر یکرین معاملے سے موڈی حکومت کی کمزوری ایک بار پھر ضائر ہوئے ہیں ایسا بھی پکش کہہ رہا ہے لہٰذا ملک کی ترقی عالمی سطح پر فراسہ ڈپلومیٹک رشتے منصوبہ بندی کی طرف توجہ دینے کی بجائے عالمی برادری سے بھارت کٹتا نظر آ رہا ہے اور زیادہ تر دیش میں نقرت اور بانٹنی کی سیاست میں پوری بھی قوت صرف کرتے دیکھا جا رہا ہے بھارت کی بیس ہزار ترباؤں کو لے کر ایک بار پھر موڈی سرکار پر سوال اٹھائی جا رہے اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو شاید بھارت کی بھی پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے ایسا ماہرین کا کہنا ہے کیا نفرت کی سیاست سے اوپر اٹھ کر عالمی برادری میں کچھ اپنا مقام بھارت بنا پائے گا یا محض ویش وغروخہ ناراہی لگائے جائے گا یا پھر انہی نفرت اپنی ایجنڈوں کے ذریعے اپنے اختدار کو برقرار رکھنے کی جد و جہد کرے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ